بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ کے میں امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سورہ یاسین تجوید کے ساتھ ہمارا یہ کورس جاری ہے آج ہم اس کی اگلی آیت کو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتخذ من دونه آلیہتا این يردن الرحمن بدر اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون حمزہ اور حمزہ دونوں حمزہ پر زبر ہے اعتخذو تا پہ تھوڑا سا پریشر دیں گے کیونکہ شد ہے چھیک ہے خو کے نیچے زیر زال پر زبر آپ نے اس کو جو ہے وہ حرکات کو لمبا نہیں کرنا میں نون ساکن کے بعد دال ہے روف اففا میں سے ایک حرف ہے اففا کا گنہ کریں گنہ کا ٹائم ایک علیف واؤ ساکن سپلے دال پر پیش واؤ ما دیکلیف کا ٹائم دیں گے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور آپ نے ایک یہ حروف مدہ کی قائم مقام ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو آپ نے اس کو تین سے چار حرکات لمبا کرنا ہے پھر حمزہ پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم لام کے نیچے زیر ہے ہا پر زبر ہے تا پر دو زبر کی تنمین ہے آگے یا ساری آگے حمزہ ہے آپ نے یہ کیونکہ حروف حلکی میں سے ہے تو تا پر آپ دیکھیں گے آلیہ تن آپ نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا نون ساکن کے بعد یا ہے تو نون ساکن یا تنمین کے بعد یا آج ہے یہ یرمنون لیٹرز میں سے آپ نے اس میں داخل ہونا ہے یہاں پر ادغام کا قائدہ ہو رہا ہے رو کے نیچے زیر ہے دال ساکن ہے دال کی آواز کو پلٹائیں گے رید دال کلکلہ لیٹرز میں سے نون کو رو سے ملائیں رو کو ہاتھ سے ملائیں گے میم پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گے نون پر پیش کی حرکت ہے حرکت کو لمبا نکلنا دعوت کو مٹا پڑیں گے رو کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے آگے لام ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ادغام بلا غنہ کرنا ہے در اللہ اور علیف سے پہلے لام پر زبر علیف ماد ایک علیف کا ٹائم تو غنی نون کے نیچے زیر ہے حرکت کو لمبا نہیں کرنا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے جائمد ہے اور نون مشہدد ہے غنہ کریں گے غنہ کا بھی ٹائم ایک علیف اور جائمد کا بھی ایک علیف حرکات ہے مہم ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں پر آپ نے اظہار شفوی کرنا ہے غنہ نہیں کرنا شائی آون یائے ساکن سے پہلے شین پر زبر یائے لین ہے نرمی سے موڑیں گے اور آگے حمزہ پر دو زبر کی تنمین واؤ جرملون لیٹرز میں سے ہے آپ نے اس میں داخل ہونا ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گے والا علیف سے پہلے لام پر زبر علیف ماد ایک علیف کا ٹائم یاقی زون نون ساکن کے بعد قوف ہے حرف اخفہ میں سے ایک حرف قوف کو موٹا بھی پڑیں گے اور زون زا ہے یہاں سختی ہوگی واؤ ساکن سے پہلے زا پر پیش واؤ ما دیکھ لیف کا ٹائم نون کی زیر کی حرکت وقف کی صورت میں ساکن کریں گے